اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترہم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علم ہے اے ہمارے رب ہمارے علم زعفہ فرما پیارے بچوں جس رب سے دعائیں کرتے ہیں اس رب کو جانے اس رب کو پہچانے اور اس کے رب کو جاننے کا ایک واحدی ذریعہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جس میں پتہ چلتا ہے ہمارا رب کیسا ہے آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں اور روز کی کم از کم تین آیات ترجمے کے ساتھ پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں تو پیارے بچوں ہم کیمیسٹری کر رہے ہیں کیمیسٹری کو اردو میں علم قیمیا کہتے ہیں آج ہم جانے کی کوشش کریں گے what is atomic number and what is mass number لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایٹم کیا ہوتا ہے atomic structure جو ہے ہر جو element ہے وہ ایٹم سے مل کر بنا ہے an atom consist of a small central nucleus composed of protons and neutrons surrounded by electrons ہر ایٹم کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے اور اس نیوکلیس کے اگرز الیکٹرون چکر لگاتے ہیں الیکٹرون جو ہیں وہ negatively charged particles ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر نیوکلیس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں proton اور neutrons ہر نیوکلیس proton اور neutrons پر مشتمل ہوتا ہے اور proton جو ہیں وہ positively charged ہوتے ہیں اور neutrons neutral ہوتے ہیں so protons have positive charge اور neutrons are neutral and mass of electron is they are so small یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی ایٹم کسی نیوکلیس کا ایٹم کا number لیتے ہیں تو ہم الیکٹرون کو consider نہیں کرتے اور ایک نیوکلیس کے ایٹم کے نیوکلیس کے اندر الیکٹرون اور پروٹون کی تعداد برابر ہوتی ہے یعنی جتنے الیکٹرون ہوتے ہیں اتنے ہی پروٹون ہوتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں atomic number of an atom کی اس کے لیے symbol جو ہے وہ z استعمال ہوتا ہے the atomic number of an atom is equal to the number of proton in the nucleus of the atom اور ایک ایٹم کے نیوکلیس میں جتنے پروٹون ہوتے ہیں وہ اس کے ایٹمی نمبر کے برابر ہوتے ہیں جیسے hydrogen کا atomic number 1 ہے کیونکہ اس میں ایک پروٹون ہے اسی طرح carbon میں number of proton 6 ہیں تو اس کا atomic number 6 ہے sulfur میں 16 ہے اور اس کا atomic number 16 ہے اور oxygen میں number of proton 8 ہیں تو اس کا atomic number 8 ہے اب ہم بات کرتے ہیں atomic mass mass number of an atom کی تو mass number of an atom is equal to the sum of number of protons and neutrons in the nucleus of the atom اس کو symbol A سے present کیا جاتا ہے ایٹم کا mass number nucleus کے proton اور neutron کے حاصل جمع کے برابر ہے mass number is equal to atomic number plus number of neutron z آپ کو پتا ہے ایٹمی نمبر کا symbol ہے اور n stand for neutron اب جیسے hydrogen جو ہے اس کا mass number بھی ایک ہے اور atomic number بھی کیونکہ hydrogen کے nucleus میں کوئی neutron نہیں ہوتا carbon کا atomic number جو ہے وہ 6 ہے اور mass number جو ہے وہ 12 ہے کیونکہ protons plus neutron is mass number oxygen کا atomic number 8 ہے اور mass number جو ہے وہ 16 ہے کیونکہ atomic number is equal to number of protons and mass number is equal to proton plus neutron اب ایک نئی ابریویشن ہے amu atomic mass unit each proton and neutron has one amu mass اب ہم ایک problem solve کرتے ہیں how many protons and neutrons are there in an atom having a 238 and z 92 اب ہم کو ہم اس یہ element ہے ایک اس کا mass number ہے ایک اس کا atomic number ہے اور mass number is equal to atomic number plus number of neutrons اب ہم اس ایکویشن میں values place کرتے ہیں تو یہ آجائے گا 238 is equal to 92 plus neutrons ہم neutrons کا number معلوم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں 238 میں سے minus 92 کرنا پڑے گا ہم نے وہ کیا تو ہمارے پاس 146 آگیا تو یہ actually a minus 3 is equal to number of neutrons اور number of neutrons ہے 146 تو امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں